ججز کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈے میں ملوث امرانڈوز کے خلاف گیرہ تنگ ہونے لگا عدلیہ اور فوج کے خلاف حرزہ سرائی میں ملوث شرپسندوں کی نشاندہی کے لیے قائم جے آئی ٹی نے پانچ سو سے زائد اکاؤنٹس کا فرانزک آڈٹ شروع کر دیا ہے نئے نام سے بنائے گے یوٹیوب، فیس بک، ایکس اور ٹک ٹاک آکاؤنٹس کے پرانے اکاؤنٹس کی خوج بھی لگائی جا رہی ہے فرانزک آڈٹ میں اہم شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جبکہ جے آئی ٹی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا بھی ریکاور کروا لیا ہے ڈیلیٹ شدہ اکاؤنٹس اور کانٹینٹ کی ریکاوری پر پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کی فیرست میں اضافہ ہو گیا ہے جے آئی ٹی فرانزک آڈٹ کے بعد پروپیگنڈا کا تعیون کرے گی اور گرفتاریاں کرے گی خیال رہے کہ جے آئی ٹی نے وزارت داخلہ کو پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کے خلاف دو ہفتے میں رپورٹ دینا تھی جے آئی ٹی کی تحقیقات میں ججز کے خلاف استعمال ہونے والے اکاؤنٹس اسکری اداروں کے خلاف بھی استعمال ہوئے تھے واضح رہے کہ پاک فوج اور عالی عدیہ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر حرزہ سرائی کرنے والے ساڑھے پانسو کے قریب اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اکاؤنٹس کی نشاندہی کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ان اکاؤنٹس کا فرانزک آڈٹ شروع کر دیا ہے آڈٹ کے بعد اداروں کے خلاف مہم جوئی میں ملوث افراد کے خلاف سائبر کرائم ایٹ کی روشنی میں کاروائی کی سفارش کی جائے گی نشاندہی کیے جانے والے اکاؤنٹس کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں اکاؤنٹس لانے والوں کا موقف جاننے کے بعد کاروائی عمل میں لانے کا فیصلہ کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ سامنے آنے والے اکاؤنٹس سے پاک فوج اور ججز کے خلاف تقریباً دس لاکھ کے قریب پوسٹ کی گئیں دو سو نوے ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے ہیں جن میں نامور سیاستدان صحافی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں جبکہ فیس بک کے ایک سو چالیس ٹک ٹاک کے ایک سو ستر اور انسٹاگرام اکاؤنٹس شامل ہیں عدلیہ و فوج مخالف مہم میں گیارہ مشہور ٹک ٹاکرز دو موڈلز بیس کے قریب مشہور یوٹیوبرز کی بھی نشاندہی کی گئی ہے زیادہ تر یوٹیوبرز ایسے ہیں جو بیرون ملک سے مواد شیئر کر رہے ہیں عدلیہ و فوج مخالف مہم میں تقریباً ساٹھ فیصد مواد بیرون ملک بیٹھے سارفین پھیلا رہے ہیں دوسری جانب حکومت نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹس، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک سے 161 ریاست مخالف سارفین کا ریکارڈ مہیا کرنے کی درخواست کر دی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے ذریعے حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے ریاست عدلیا اور پاک فوج کی حرزہ سرائی کرنے والے 161 سارفین کی تفصیلات مہیا کرنے کی درخواست کی ہے ذرائع کے مطابق ایف ایے نے پی ٹی اے کو لکھا تھا کہ وہ سائبر کرائم ونگ کی 161 ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب چینلز اور فیس بک کے سارفین کا ریکارڈ مانگنے میں مدد کرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھے یوٹیوب چینلز کو ریاست اور عداروں کے خلاف مواج شیئر کرنے پر بند کرنے کی استعدابی کی گئی ہے جے آئی ٹی نے نادرہ پاسپورٹ آفیس سے 289 ٹویٹر اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں جبکہ 261 اکاؤنٹس کی تفصیلات پہلے ہی مانگی جا چکی ہیں جے آئی ٹی نے نادرہ اور دوسرے اداروں سے دیگر فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس رکھنے والے سارفین کی بھی تفصیلات حاصل کی ہیں تحقیقات کرنے والے حکام کا بتانا ہے کہ یہ زیادہ تر اکاؤنٹس ایک سیاسی جماعت اور ان کے سپورٹر سے جڑے ہوئے ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اکاؤنٹس سیاسی رہنما، وکلا، یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اندرون اور بیرون ملک سے چلا رہے ہیں ان اکاؤنٹس میں ایک لاکھ سے زائد عدلیہ اور فوج مخالف پوسٹیں لگائی یا شیئر کی گئی ہیں ان میں ایک سو سترہ اکاؤنٹس پانچ مختلف ممالک میں بیٹھے سارفین چلا رہے ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے پی ٹی اے سے اکتیس یوٹیوبرز اور ان کی طرف سے لگایا گیا مواد بھی حاصل کر لیا ہے کچھ سیاسی شخصیات اور ایک سیاسی جماعت کے یوٹیوب چینلز کا بھی مواد حاصل کیا گیا ہے ان اکاؤنٹس پر پوسٹ تمام مواد کا فرانزک آرڈٹ روان ہفتے مکمل ہو جائے گا مواد کی نویت کو بھامتے ہوئے مشتبہ سارفین کو طلب کیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا